بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آپ دیکھتے رہتے ہیں ہم پاکستان کے سیاسی سماجی معاشرتی مسائل پر تو بڑی گفتگو کرتے ہیں آج ہم عید کی خوشیاں آپ کے سنگ منا رہے ہیں اور میری خواہش تھی کہ آج کا جو یہ خصوصی پروگرام ہے اس کو ذرا منفرد بنائے جائے اور یہ منفرد اسی صورت ہی ہو سکتا تھا جب اس کے جو مہمان ہیں وہ بڑے منفرد ہوں تو آج میں اپنے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے ہم عید کے اس ووقہ پر ہلکی پھلکی گپ شپ ہوگی آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے میرے مہمانوں کے عید کے کیا پلان ہیں یہ عید کیسے گزارتے ہیں عید کا میسیج بھی لیں گے ان سے اور ساتھ ساتھ یہ صرف آج باتیں ہی نہیں کریں گے گپ شپ بھی نہیں لگائیں گے آپ کو موسیقی بھی سنائیں گے اور موسیقی بھی ایسی جو روح کی گہرائیوں میں اتر جائے آج آپ سنیں گے آج پروگرام میں تشریف رک گلے نوخیز اختر صاحب جس طرح نامد بھی ہے اسی طرح ان کا کام بھی بڑا عدبی ہے تنز و مزا کے بادشاہ ہیں بڑے اچھے رائٹر ہیں پاکستان میں جو بڑے پڑے جانے والے رائٹر ہیں کالم نویس ہیں گلے نوخیز اختر صاحب کا شمار ان میں ہوتا ہے جس طرح یہ شگفتگی تازگی اپنے کالم میں پھیلاتے ہیں اسی طرح ان کی گفتگو سے بھی آپ شگفتگی اور تازگی اور مزا وہ بھی آج آپ محسوس کریں گے اور گلے نوخیز اختر صاحب آپ کو مبارک بھی ہو عید کی آپ کو ویلکم بھی ہو اور ساتھ آپ کے ہیں علی منور صاحب جن کا میں نے ابھی تعارف کروانا ہے اور علی منور صاحب بڑے شوقیہ گلوکار ہیں اور پاکستان میں بہت کم ایسے شوقیہ گلوکار آپ کو ملیں گے جن کی اس فن کے ساتھ ڈیڈیکیشن بھی ہو بڑا اچھا گاتے ہیں یہ تو آگے آگے چل کے ثابت بھی ہوگا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے آپ کو اور ان کو اکٹھے کیوں بھولایا ہے اس کی وضاحت آپ کریں گے چولی دامن کا ساتھ ہے جی گلوکاری اور مزاہ کا آپ کو بھی نوٹ کریں کہ جو جو گاتے ہیں وہ جگت بہت اچھی لگاتے ہیں اور اس کی ریزن ہے بقیدہ میں نے تو اس پہ تحقیق کی کہ وہ کیوں لگاتے ہیں یہ کیوں کیا وجہ ہے کہ گانے والے جملہ بہت اچھا کہتے ہیں مزاہ کا گانے والے کو ہی پتا ہے ماتروں کا گانے والے کو ہی پتا ہے کہ جملہ کتنا بڑا ہونا چاہیے کتنا چھوٹا ہونا چاہیے فضول چیز کیا ہوتی ہے سم کیا ہوتا ہے تو جیسے وہ مسیقی کے اسرار و رموز جانتے ہیں اسی طرح وہ جملے کی بھی اتار چڑھاؤ اور اس کی کتنی لیندھ ہونی چاہیے یہ صرف ایک گلوکاری سمجھ سکتا ہے تو اس لیے گلوکار اور مزاہ نگار کا تو بہت زیادہ چولی دامن کا ساتھ ہے علی بنور صاحب آپ کو بڑی بڑی مبارک آپ پہلے بھی پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو اس طرح کے کلچرل پروگرام ہوتے ہیں ان میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا میسج کیا لے کے آئے ہیں اس عید کا اس عید کا میں یہ میسج دوں گا کہ جس طرح یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے جس کو ہم اتنے پرجوش طریقے سے بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کو اس طرح کر کے بھی دیکھا جائے کہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں جو ایسے احباب ہیں جو کم تر تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایسے ہیں کہ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو بہت خصوصی توجہ دی جائے ان لوگوں کو بہت ساری خصوصی توجہ دی جائے اور عید کی خوشیوں میں بقیدہ شامل کیا جائے اور میری طرف سے سب کو عید مبارک جس طرح آپ نے کہا کہ اچھا جو ہوتا ہے فنکار اور گلوکار وہ بڑا اچھا مزاہ نگار بھی ہوتا ہے تو مزاہ ویسے برا گلوکار بھی مزاہ کے باعث ہی نہیں بنتا برا گلوکار تو اس کے اوپر مزاہ ہو سکتا ہے نا یعنی ہمارا ایک گلوکار صاحب مجھے ملے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا گانا ضرور سنے کہ مجھے ٹی وی میں چانس دیں میں نے کہا سنائیں انہوں نے سنایا کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں میں کہے توانو گنگا ہونا چاہی رہا ہے یہ ہو جی توڑی آواز ہے توانو گنگا ہونا چاہی رہا ہے اور گلوکار اچھا اس کے باوجود کہ کئی بری آوازیں بھی ہوتے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے وہ سارے گلوکار جن کی آوازیں بھی اچھی نہیں ہیں یار وہ کام دیکھیں کیا کریں ہاں ہوسلا کر گن تو نہیں نا چلا رہے کوئی سیاسی نعرے بازی تو نہیں نا کر رہے کوئی کسی پہ کوئی تبرہ تو نہیں بھیج رہے کوئی انہوں نے اسلہ تو نہیں پکڑا ہوا وہ کیا کر رہے ہیں ایک فن کی خدمت کر رہے ہیں ان کو نہیں آتا اسی طرح میں کہتا ہوں جو بے وزن شیر بھی کہتا ہے یار خدا کا شکر ادا کر کہتا تو ہے شیر کی طرف تو آیا ہوا ہے اس کا انٹریسٹ تو ہے شیر آپ نے سیاست کی بات کی سیاست بھی اس وقت مزائل ہی بن چکی ہے میں سیاسی بات آپ کو پتا ہے میں کالم لکھتا نہیں ہوں سیاسی لکھنے بھی نہیں چاہیے یہ سید کے لیے بھی اچھا ہے اپنی سید کے لیے اگر وائز آپ کو کراہ داری ڈاکومنٹ پوری ایسا بلکل 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 ایسا ہی ہے علی صاحب کیا سنا رہے ہیں میں ابتدا کروں گا سی ارفی سے چڑ چڑنا تُو کر روشنائی چڑ چڑنا تُو کر روشنائی ذکر کریں دے تارے بھون گلیاں دے وچ پھر نمانے لالان دے ون جارے ہوں شاہلا مسافر کوئی ناتھی زیوے کخ جنانتھی بھارے ہوں تارے مار اوڈانا باہوں تارے مار اوڈانا باہوں اوڈانا باہوں اسیاں پہ اوڈن ہارے ہوں سب مایا ہے سب مایا ہے سب ڈھلتی پھلتی چھایا ہے سب مایا ہے اس عشق میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے اس عشق میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے مالوم ہمیں قیسمیاں کا قصہ بھی سب ایک سے ہیں یہ رانجابی اور انشابی فرہاد بھی ایک نہر سکھوڑ کے لائیا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے نی اٹھاں والے جانگے نی اٹھاں والے جانگے نی اٹھاں والے جانگے پھر لب دی پیرے گی ہانی پھر لب دی پیرے گی ہانی نی سسیے جاگ دی رئی پھر لب دی پیرے گی ہانی نی اٹھاں بالے جانگے جانگے موسیقی تیرا روپ کمارا تیرا روپ کمارا نپلا جائے مکڑے تے کتے سخر دوپیر نہ تانی کتے سخر دوپیر نہ تانی نیسسی یہ جاگ دی رئی پھر لب دی پھریں گی ہانی می اوٹھاں بالے ٹور جانگے ڈشک دیرائیوں کھنجے جیڑے پیندے لنبیاں واتاں ڈشک دیرائیوں کھنجے جیڑے پیندے لنبیاں واتاں مرنت کرنا مگ رو لے ڈشک دیرائیوں کھنجے جیڑے ڈشک دیرائیوں کھنجے جیڑے کتے اکھیاں چوں بگ پہنا پانی کتے اکھیاں چوں بگ پہنا پانی نیسسی یہ جاگ دی رئی پھر لب دی پھریں گی ہانی نی اوٹھاں بالے ٹور جانگے وچ چنا دے سونی ڈوب گئی رات کباب والی وچ چنا دے سونی ڈوب گئی رات کباب والی تیرے نال وینج نہ ہو وچ چنا دے سونی ڈوب گئی رات شراباب والی رات شراباب والی رات شراباب والی نی بے لگیا ہاتھ نایا وے تُو بے لیا آپ پچھانی تُو بے لیا آپ پچھانی نی سسسی یہ جاگ دی رئی پھر لب دی پھریں گی ہانی نی اوٹھاں بالے ٹور جانگے موسیقی تُو اُٹھاں دیاں ٹلیاں سُنے کے اُٹھ پائیں کمب کمب کے دھو اُٹھاں دیاں ٹلیاں سُنے کے اُٹھ پائیں کمب کمب کے مار اُٹھل دیاں تپ دیاں ری تاں خپ مرسیں ہمب ہمب کے نی ہر پاسے چاکے پہنگے نی ہر پاسے چاکے پہنگے نی ہر پاسے چاکے پہنگے کتے یار بری نہ جانی کتے یار بری نہ جانی نی سسسی جاگ دی رہیں پھر لبد پھریں گی ہانی می اُٹھاں بھالے تُر جانگے تُر جانگے تُر جانگے تُر جانگے گل گل گلانا بھی کیا ہے لیکن یہ گل گلانا ہے گل گلانا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے تھے ہم آگ سے اور جس طرح یہ سازندوں کے ساتھ آپ دلچسپی لے رہے تھے اس پر مجھے شوق بڑا ہے اس چیز کو میں نے پڑھا باقیتا تھوڑا سا علم یہ تو ماشاءاللہ گاتے ہیں مجھے تو یہ ہے وہ ایک چیز پریکٹیکل ہوتی ہے ایک تریکٹیکل ہوتی ہے تھیوری جو ہے وہ مجھے کچھ پتہ ہے وہ یہ جو بچے بجا رہے تھے وہ جو صاحب اس پہ ہیں تبلے پہ ہیں وہ بہت اچھا بجا رہے ہیں گاتے تو خیر ہیں ہی اچھا یہ گلوکاری تو رہی ایک طرف جس طرح یہ کہتے ہیں جو خاکہ نویس ہوتے ہیں جو کارٹون بناتے ہیں جو مزا لکھتے ہیں یہ ایک میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ چیزوں کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں جو سیدھی چیزوں اس کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی آپ نے صحیح کہا اصل میں مزا پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اگزیجریٹ کر دیں وہ الٹا کرنا بھی اسی معنوں میں آ جاتا ہے اگزیجریٹ کیسے مثلا آپ یہ کپ ہے اگر آپ اسے کہیں کہ آپ کے مجھے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے پینے کے لئے چائے کا کپ لاؤں تو یہ ایک نارمل بات ہے لیکن مجھے کہا جائے کہ آپ کے چائے پینے کے لئے ٹپ لاؤں یہ دیکھے نا اگزیجریٹ ہو گئی نا کپ سے ٹپ بن گیا وہ اتنا اس میں ایلیمنٹ نکل آیا مزا کے ایلیمنٹ اور پھر ہمارے اب جیسے آپ عید کا پروگرام کر رہے ہیں آپ یقین کریں ہمارے میں تو عید کے حوالے سے چکے ایک خاص بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان لوگوں کو نا جی بعض گھروں میں قربانی تو نہیں ہوتی میں کہتا ہوں ان کو بھی قربانی دینی چاہیے ان کو بھی قربانی دینی چاہیے ہاں کیسے کیسے نہیں 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 جن گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ایسے بہت سارے گھر آپ دیکھتے ہوں گے وہ تو دیتے ہیں قربانی ہیں جو بکرا نہیں خرید کے لاتے ان کے پاس بھی بکرا ہوتا ہے آپ نے کئی گھر ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے خود تو قربانی نہیں کی لیکن آس پاس محلے دار رشتہ داروں سے اتنا گوشت آ گیا کہ انہوں جوڑونا الفینال تے دماغ بکرا بان جبا ہے ان پہ بھی قربانی فرض ہے جنہوں نے اپنی تو نہیں کی لیکن لوگوں کے فریج سے ان کا فریزر بھرا ہوا ہے سارا گوشت سے اپنے لائٹر مورز میں بڑی زبردست بات ان کو بھی چاہیے کہ وہ نکال لیں وہاں سے گوشت بلکہ آپ تو لگتا ہے بنتی ہوں ان پہ قربانی ایسے ہی ہے آپ دیکھیں جو گھروں میں اگر آپ بکرا کرتے ہیں یا آپ گائے کرتے ہیں اتنا ہی گوشت آپ کے رشتہدار نے بھی کوئی کیا ہوتی ہے گائے وہاں سے بھی آ گیا بھائی کے گھروں سے بھی آ گیا وہ ایک عورت سی نا تو اس سے کس نے پوچھا کہنے لگے کہ ہسمنڈ نے کہا کہ بھئی بکرا کیا تھا تو ہمسائی نے پوچھا بھی آپ لوگوں نے بکرا کیا تھا تو اس کے تین حصے کدھر ہیں کہنے لگے وہ تینوں ہم نے رکھ لی ہیں تینوں ہم نے رکھ لی ہیں حصول سو یہ ہے کہ ایک غریبوں کا ہوتا ہے ایک رشتے داروں کا ہوتا ہے تیسرا آپ کا اپنا ہوتا ہے کہنے لگے وہ بنتے ہی ہمارے تھے کہنے لگے پہلا حصہ تو ہوتا ہے اپنا وہ ہم نے رکھ لیا دوسرا ہوتا ہے مسکینوں کا یتیموں کا اور تیسرا حصہ ہوندہ رشتہ دار ہندہ funded جا کزن میں عیدی کزن ہوں ناظرین یہ گھر کی بات گھر میں رہنی نہیں چاہیے یہ ہنسی مزاہ میں اڑ جانی چاہیے اور جو گوشت ہے وہ اپنے گھر سے کہیں اور بھی جانا چاہیے آگے بھی جانا چاہیے عید کا یہ پیغام ہے اسی پیغام کے ساتھ ایک بریک لیتے چھوٹی سی اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے موسیقی بھی سنیں گے اور گلے نوخیز اکتر صاحب کی اسی طرح کی پھل جڑیاں مزید سنیں گے میرے ساتھ رہیے گا